اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم CS602 یعنی کمپیوٹر گریفکس کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ 45 لیکچرز ہیں ٹوٹل یہ دیکھیں یہاں پہ 45 لیکچرز ہیں جن میں سے ہمارا جو نیو سنیبس ہے اس کے مطابق 18 لیکچرز فرسٹ 18 لیکچرز ہمارے میڈز میں آتے ہیں اور باقی جو آپ کے لیکچرز ہیں وہ فائنلز کا سنیبس ہوتا ہے تو ہم اسے کریں گے بہت ایزی وے میں اس سبجیکٹ کو ہم کبر کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا لیکچرز جو ہے ہمارے پاس who ہے introduction to computer graphics یہاں ہمارے پاس سب سے پہلے دو definition ہیں سب سے پہلے computer کی definition ہے and then computer graphics کی definition ہے تو پہلے computer کی definition دیکھتے ہیں کتا computer accepts process transform and present information یعنی کہ computer ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کسی information کو لیتی ہے اسے process کرتی ہے اسے کسی اور چیز میں transform کرتی ہے اور پھر اسے ہمیں ہمارے سامنے present کر دیتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم computer کہتے ہیں اس کے بعد ہے computer graphics computer graphics کیا ہوتا ہے دیکھیں وہ کہتا ہے کہ computer graphics involved technology to accept process, transform and present information یہاں تقسیم اس نے computer کی ہی definition بتائی ہے کہتا ہے کہ computer graphics کیا ہے کہ یہ کیسی technology ہوتی ہے جو ویسی ہی ہماری information کو لیتی ہے اسے accept کرتی ہے process کرتی ہے transform کرتی ہے اور ہمارے سامنے present کر دیتی ہے لیکن جب وہ ہمارے سامنے present کرتی ہے تو وہ کس form میں کرتی ہے visual form میں تو جب وہ ہمارے سامنے visual form میں کسی information کو present کیا جاتا ہے تو اسے ہم computer graphics کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے simple example میں نے یہاں پہ simple definition لکھی ہو گیا کہتا ہے computer graphics refer to technology to generate images on a computer screen یعنی کہ computer graphics ایسی technology جس سے آپ computer کے اندر images generate کرسکیں اسے computer graphics کہیں گے آپ کو پتا ہے normally جب ہم graphics کا نام لیتے ہیں تو فوراں سے ہمارے ذہن میں کوئی image کوئی video type چیز آتی ہے تو بالکل graphics یہ ہی ہوتی ہے کوئی image کو draw کرنا یا کسی video کو بغیر camera کہ آپ جو computer کے اندر اسے generate کرتے ہیں تو چلتے ہیں کہ why study computer graphics ہمیں computer graphics کیوں study کرنا چاہیے تو اس کے لیے بہت ساری reasons ہیں ہم one by one انہیں discuss کرتے ہیں سب سے پہلی reason یہ ہے کہ visualization دیکھیں اس سے ہم لوگوں کو show کروا سکتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں بس طرح مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ ایک student ہے data structure کا اب وہ data structure کے اندر کیا ہے کہ trees بنا رہا ہے graphs یا abstract data types بنا رہا ہے لیکن اس سے پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے لیکن وہ کسی کو show نہیں کروا سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے data structure جو ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کسی کو show نہیں کروا سکتا لیکن اگر وہ show کروانا چاہے تو وہ graphics کا سہارا لے کے کسی کو show کروا سکتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو تو perform کرنے میں بہت easy لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جو کوئی دوسرا انسان ہے اسے ان کو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ یہ چیز بھی کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے بہت easy سامنے والے کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کی جو پہلی وجہ ہوگی وہ ہے visualization دوسری وجہ کیا ہے کہ graphics is interesting ظاہر ہے کوئی image بن رہی ہے تو وہ interesting یہ ہوگی دیکھیں اگر text base آپ کو پوری screen دے دی جائے تو آپ اسے یعنی کہ پڑھتے پڑھتے بور ہونے لگ جائیں گے آپ اسے تاہت ہونے لگ جائے گے دیکھن اگر آپ کو وہی text جو ہے وہ graphics کی فارم میں images, color اور motion ویڈیوز کی فارم میں دکھا دیا جائے تو آپ بالکل بھی بور نہیں ہوں گے اور آپ کو text سے زیادہ اچھی سمجھا جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ graphics جو ہے وہ interesting بھی ہوتے ہیں اب ہمارے پاس third reason آ جاتی ہے third یہ ہے requirement آپ دیکھیں بہت ساری fields ایسی ہیں جن کے اندر graphics ضرورت بن چکا ہے جہاں پہ computer graphics کے بغیر جو ہے گزارا نہیں ہو سکتا جیسے دیکھیں ہم نے کوئی machine بنانی ہوتی ہے جب کہیں کوئی machine بنتی ہے تو machine بنانے سے پہلے اس کی ایک پوری drawing بنائی جاتی ہے یعنی کہ ایک پوری machine تیار کی جاتی ہے computer graphics کی مدد سے پھر اس میں جو بھی changing's کرنی ہوتی ہیں وہ ساری اس تصویر کے اندر drawing کے اندر کر لی جاتی ہے اور پھر جب وہ بلوپرنٹس بنائی جاتے ہیں یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بینہ کوئی int لگائے ایک بھی int لگائے بغیر پوری کی پوری building تیار کر دی جاتی ہے computer graphics میں اور پھر اس میں جو بھی changing's کرنی ہوتی ہیں یا جو بھی اس میں required ہوتی ہیں وہ سب کچھ کر کے final کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اسی جو blueprint ہے اس کے مطابق building تیار کر دی جاتی ہے تو اس لیے اس کی requirement ہوئی ہے تو اب کہتا ہے کہ actual construction work میں applications use ہوتی ہیں اس نے نام بتایا ہوئے کہ AutoCAD بھی use ہوتی اور کچھ اور applications بھی use ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھی چیز ہے entertainment آپ کو بتا ہے کہ computer graphics ہے most سے زیادہ entertainment میں use کی جاتی ہے ایک دور تھا جب پورا ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بعد پندرہ منٹ کے کارٹون لگتے تھے اور انہیں دیکھا جاتا تھا تب یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پورے چوبیس گھنٹے کوئی ایک نیٹورک چل سکتا ہے کارٹون نیٹورک کے نام سے جس پہ چوبیس گھنٹے کارٹون چلتے ہوں تو اسی طرح بہت ساری animated movies انٹرٹینمنٹ میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو چلیں کمپیوٹر گرافکس کی کچھ ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر گرافکس جو ہے یہ 1960 میں ویلیم فیٹر نے سب سے پہلے انٹروڈیوز کروایا تھا اس نے کیا کیا تھا کہ سب سے پہلے ایک 3D موڈل بنایا تھا ہمون کا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ شو کیا ہوا ہے کہ ویلیم فیٹر نے 1960 میں سب سے پہلے ایک 3D موڈل بنایا تھا ہمون کا جس سے کمپیوٹر گرافکس کو شو کروایا تھا اس کے بعد پھر 1951 میں گرافکس کا یوز ہونا سٹارٹ ہوا اور 1961 میں پہلی کمپیوٹر گرافکس گیم بنی سپیس وار گیم کا نام تھا اس کے بعد 1959 میں سکیچ پیڈ آیا جس پینسل سے اپنے درائنگ یہاں تک 2D ایمیجز ہمارے پاس بن رہی تھی اور 1978 میں ہمارے پاس بمپ ایمیجز بنائی جانے لگی جن میں تھوڑی 3D شیپ آتی تھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک نا تو یہ جو dates ہیں اور چیزوں کے نام ہیں یہ آپ کے quiz میں آسکتے ہیں تو انہیں آپ ضرور رکھ لیجئے گا اور پھر 1974 میں texture mapped images آگئی تو اس طرح step by step کمپیوٹر گرافکس میں ایمپرویمنٹ ہوتی رہی اس کے بعد جو distributed ray traced images 1984 میں آئی تھی اور first ray trace image 1980 میں introduced کروائی گئی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں آجاتا ہے graphics application کہتا ہے کہ کمپیوٹر graphics کی applications ہیں آج کل تو ہر جگہ ہر جگہ use ہو رہی ہیں مطلب کسی بھی department کی بات کر لیں کسی بھی life کے area کی بات کر لیں وہاں پہ ہمیں graphics application چاہیے ہوتی ہیں تو یہاں ہم کچھ ایسے areas کو discuss کریں گے جہاں پہ graphics application use ہوتے ہیں تو یہاں انہوں نے 10 names لیکھے user interface layout and design scientific visualization art and design and you both سارے تو ایک 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 کر کے ہم سب کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس user interface user interface پہ جاتے user interface آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز جو کوئی انسان جو کچھ use کر رہا تو اس کے سامنے جو چیز جو screen پر آ رہا ہوتا ہے user interface ہوتا ہے جس کی سب سے بڑی example ہم window menager لے سکتے ہیں دیکھیں آپ ایک window پر multiple display اوپن کر سکرین پر مرضی display چلا سکتے ہیں تو یہ user interface ہے اسی طرح آپ جب mobile use کرتے ہیں تو آپ اسے mobile command نہیں دیں گے کہ جی آپ gallery کو open کریں بلکہ نہیں آپ کو gallery icon نظر آئے گا icon پہ کلک کریں گے تو open ہو جائے گا تو اس طرح icons جو ہیں user interface menus بنے ہوتے ہیں graphical interface اسی طرح یہ چیزیں جو بھی ہمیں نظر آرہا ہوتا جسے ہم touch کرتے آپ جب computer use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس میں کوئی چیز open کرنی ہے مثلا آپ چاہتے ہیں کہ Chrome open کریں یہ user interface ہے اور آپ کو بتائیں کہ user interface میں یہ چیز بہت use ہو رہی ہے graphical interface ہے تو کہتا ہے آئیکون کی یہ definition لکھی ہوئے یہ ضرور دیکھ لیجیے کہ an icon is a graphical symbol that is designed to look like the processing option it represents now اس کے بعد یہ انہوں نے کچھ example دی ہے 1960 میں control console کی اور پھر اس کے بعد یہ 3D environment بنایا گیا تھا سب سے پہلے تو یہ انہوں نے اس کی picture شو کروائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے آپ کو 3D studio max کی picture دکھائی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں user interface یہ دیکھیں یہ آپ یہ کچھ بھی کلک سے چینجنگ کر سکتے آپ کو کوئی خاص command نہیں دینی پڑے گی تو یہ ہمارا user interface ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس second آجاتی ہے دوسرا ایسا area جہاں یہ use ہوتا computer graphics layout and design آپ کو بتائیں کہ designing or layout لائے لائے graphics کو use کرتے layout کیا ہوتا layout آپ ایک layer کے اوپر دوسری layer ڈال دیتے ہے تو وہ layout ہوتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ انہوں نے example دی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس plane page تھا خالی blank page اس کے اوپر آپ graph بنا دیا آپ نے نئی layer add جس graph sketch بنائی ہے آپ graph بنانے کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہے آپ command دیں بنا اپنے جس یہاں پہ آنا ہے اور یہاں سے آپ select کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں بن جائے گا اس طرح layout میں بھی use کرتے ہے اور design میں بھی ٹھیک ہے اور اگر لیکچر اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر نے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ سبسکرائب بہت ضروری ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی انہوں نے اسی چیز کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز آپ سائز چینج کر نا ٹیکس ٹیکس جو ہے وہ آپ پرزنٹیشن چینج کرنی ہے تو آپ جس یہاں کمپیٹر گرافک سے ہی ملتی ہیں اب تھرڈ ایریا میں آجاتے ہیں تھرڈ ایریا کیا ہے سائنٹیفک ویجولیزیشن اینالیسیس آپ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک جتنی بھی کام ہوتے ہیں ان میں بھی کمپیٹر گرافک کو یوز کیا جاتا ہے انجینرنگ میں میڈیکل میں یہاں سارے اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میڈیکل اور انجینرنگ کے اندر کمپیٹر گرافک سے کی جاتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے آرٹ انڈ ڈیزائن آپ جانتے ہیں کمپیٹر گرافک سے ایمیج بن رہی ہے تو ایمیج جب ہم ایمیج بنا رہے تو ظاہر ہے وہ آٹ اور ڈیزائن تو اس پر فون نہیں آجائے گا ٹھیک ہے تو کہ دائے کہ فائن آرٹ میں بھی ہوتا ہے اور کمرشل آرٹ میں بھی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہیں وہ اچھی کوالٹی کی پکچرز بنتی ہیں اور وہ سستی بھی ہوتی ہیں بہت مہنگی پکچرز نہیں ہوتی اور ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس میں جو پروگرام یوز کیا جاتے ہیں ان کے کچھ نام لکھے ہوئے یہاں پہ جیسے پکسل پینٹ سوپر پینٹ اور آرٹیسٹ پینٹ پریش وغیرہ تو یہ یہاں پراند کچھ پکچرز دکھائی ہوئی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میڈیسن اور ویچول سرجری میں بھی یوز کیا جاتا ہے کمپیٹر گرافکس اب دیکھیں یہ ٹوموگریفی اور سیمیولیشن آف آپریشن میں وہ کہہ رہا یوز کی جاتی ہے ٹوموگریفی کیا ہے یہ سیٹی سکین ہوتا ہے سیٹی سکین آپ جانتے کہ وہ ایک 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 پوری بارڈی کا ایک مشین کے اندر سے گزارتے اور پوری بارڈی کا ایک ٹائپ لے لیا جاتا تو وہ سیٹی سکین ہوتا ہے اس میں گرافکس کو بہت یوز کیا جاتا ہے اور سیمیلیشن آف آپریشن یہ ہے کہ ویرچول پیشن پر آپریشن کیا جاتے ہیں سٹوڈنٹس کو سکھانے کے لیے ویرچول پیشن پر آپریشن ہوتے ہیں جسے سیمیلیشن آف آپریشن کہا جاتا ہے اور پھر آرٹیفیشل لیمز ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور کئی سرجری کی پریکٹس کی جاتی ہے تو ایسا بہت سارا کام ہے جو میڈیسن اور ویٹشل سرجری میں ہوتا ہے سکھتے ایریا جو ہمیں دکھایا گیا ہے وہ کہتے ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی بغیر کوئی سکھتے کچھ بھی اس سے تیار کر سکتے دیکھیں جیسے انہوں نے یہاں پہ کچھ دکھائی ہوئی ہیں تو یہ ساری کمپیٹر گرافک سے ہی بنائی گئی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو سیون چیز ہے لیا ڈیزائن آرٹیٹیکٹر سیمیلیشن یعنی کہ آپ کسی بھی ابجیکٹ درائنگ بنا سکتے موڈل مختلف چیزوں کے موڈل بنا سکتے کمپیٹر گرافک کے ذریعے یہ دیکھیں انہوں نے پکچر کے ذریعے شو کروایا ہوئی باقی اس کی کوئی زیادہ تھیوری یہاں نہیں دیکھی ہوئی اس کے بعد ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے ہی 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 دیکھیں اپنی ہسٹری کو پریزورب کرنے کے لئے اور کلچر کو پریزورب کرنے کے لئے کمپیوٹر گرافک نے بہت ساتھ دیا ایسی کئی چیزیں جن کے ہم نے صرف نام سنے کبھی کسی نے دیکھی نہیں انہیں بنایا گیا کمپیوٹر گرافک سے اور انہیں جیسے عام طور دائنو سور دکھائے جاتے ہیں کہ دائنو سور کا چلو نام سونا ہے شاید کسی نے ہرڈگیاں دیکھی ہوں گی لیکن گرافک کے ذریعے اسے بنایا گیا اور ہمارے سام نے ریپریزنٹ کیا گیا کہ ہمارے ذہن میں ایک اس کی ایمیج آتی ہے یہاں ہم اسے چیزیں بتائی ہیں انویٹیو گرافک کہتا کہ ان چیز کے لئے اپلیکیشن کے لئے ہیسٹری اور کلچرل ہیریٹیج کے لئے اس میں نئی اپلیکیشن سا ہی ہیں اس میں نیو ٹکنیک وہ یوز کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں نیچے انہوں نے اگزامپل دکھائی ہوئی ہیں ہمیں پکچر یہ دیکھیں یہ کمپیوٹر گرافک سے دراؤ کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ پریزارو کیا ہوئے تو نیکسٹ آتے نیکسٹ ہے موویز موویز کیا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی انٹرٹینمنٹ کے اندر کمپیوٹر گرافک بہت یوز کی جاتی ہے اور موویز میں یہ موشن پکچر جو ہوتی ہے اور میوز اور ویڈیوز میں ٹیلیوی شوز جو ہوتے ہیں ان سب کے اندر کمپیوٹر گرافک کو یوز کیا جاتا ہے کہتا ہے سمٹائمز گرافک سین سین آر ڈیسپلی بائی سیل سیل سمٹائمز گرافک اوز جیکٹس آر کمپائن وید ایکٹر لائف سین کہتا ہے کہ بعض اکات ایسا ہوتا کہ جو پورے کا پورا سین ہے وہ صرف کمپیوٹر گرافک سے بنایا جاتا ہے اور بعض اکٹر اور لائف سین اندر کمپیوٹر گرافک کو ایڈ کر کے کوئی سین بنایا جاتا ہے اس کی کچھ نام لکھے ہوئے اگر آپ نے دیکھنے ہو تو ٹائم یوز کیا گیا تھا اور یہ دیکھیں بہت ساری موویز بنی ہوئی ہیں جو صرف کمپیوٹر گرافک کے مدد سے بنائی گئی ہیں جن کے اندر کیمرا یوز بھی نہیں ہوا یہ شرک مووی ہے یہ فرسٹ ایسی مووی بنائی گئی تھی جس اندر کیمرا یوز ایک بغیرہ جو سین ہوتے ہیں ان میں بڑا بڑی ہیوی کمپیوٹر گرافک کو یوز کیا جاتا ہے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیپچر نہیں کیا سکتی تو یہ ساری کمپیوٹر گرافک کے ذریعے ڈراو کی جاتی ہیں تو کہ کیاتا ہے کہ سپیشل ایفیکس لالے جاتے فریمی ہے یہ سب کچھ کمپیوٹر گرافک کے ذریعے کیا جاتا ہے یہ 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 مووی کچھ فریمز اور اس کی ایمبز وغیرہ دکھائی ہوئی ہیں کہ کس طرح اسے یوز کیا گیا دیکھیں ایک جو انسانی آنکھ ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر سترہ فریم کو دیکھ سکتی ہے اگر اٹھارہ فریم کر دیا جائے تو اسے وہ ویڈیو کی شکل میں لگے گا اسے لگے گا یعنی کہ یہ پکچرز آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو انہوں نے دکھایا ہو ہے کہ بہت سارے فریمز کو ایڈ کر کے موویز بنائی جاتی ہے یہ سارا اس کا دیٹا اس کو کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آجاتی ہے سیمیلیشن دیکھیں ویڈیو سیمیلیشن ایک ایسی چیز ہے کچھ ایسی سینز ہوتے ہیں جو ریال لائف میں کیپچر کرنے بہت مشکل ہوتی ہیں جیسے یہاں پہ یہ ویویوز کی اگر آپ نے ہیویوز کی جاتی ہیں اب تو گیمز کے ایک فیلڈ بن گئی ہوئی ہے کہ آپ کمپیوٹر گراف سکتے ہیں تو آپ گیمز سے بہت ہیسی جا سکتے ہیں بہت کچھ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ بن گئی ہے گیم پروگرامنگ کی بڑی ہائی ڈیمانڈ ہے تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ گیمز کی جو ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں ریلیٹی ڈیسیپلنز تو یہاں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس سیمپل ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس پروسیس کرنے کے بعد ریفائن فارم میں لے آتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس ڈیٹا کو بہتر بنانے کے لیے یعنی کہ اس کی ایمیج کو اچھا بنانے کے لیے ہم کمپیوٹر گرافکس کا سارا لیتے ہیں کمپیوٹر گرافکس کے بعد ایمیج تیار ہو جاتی ہے پھر ایمیج کو پروسیس کیا جاتا ہے جب وہ کمپیوٹر گرافکس یوز کی جاتی ہے سائنس کی فیلز کے اندر یوز کی جاتی ہے جیسے فیزیک اور ماتھمیٹکس میں اسی طرح انجینرنگ کے اندر یوز کی جاتی ہے انجینرنگ میں ہارڈوئر اور سوفٹوئر دونوں میں یوز کی جاتی ہیں اور آرٹ کے اندر بھی یوز